السلام علیکم دوستو میں ہوں سیفر حمان اور آج میں چینیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر سکس کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر سکس اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ورڈ ہے جی ایس ایچ ای این ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے بولیں گے شن جیسا کہ ہم انگلیش میں بھی اس کو ایسے ہی بولیں گے شن اور ٹی آئی کو تھی جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچرز میں دیکھا کہ ٹی اے ہمارے پاس تھا ایک ورڈ چینیز ورڈ تھا جس کا مطلب تھا ہی شی اٹ یعنی ٹی اگر آ جائے تو اس کو کیسے بولیں گے تھے کے طور پر تو ٹی آئی تھی اگر ہم ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے تو یہ کیا بنجے گا شن ٹی شن ٹی شن ٹی مطلب ہیلڈ یعنی سہت ٹھیک ہے تو شن ٹی کا مطلب کیا ہوا سہت اس کو کیسے بولیں گے شن ٹی شن ٹی شن ٹی مین ہیلڈ یعنی سہت اب ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نی ہاو ما اس کا مطلب کیا تھا ہاو آر یو آپ کیسے ہیں تو اسی طرح اگر ہم کہہ دیں گے نی شن ٹی ہاو ما نی شن ٹی ہاو ما تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہاو اس کیا ہیلڈ آپ کی سہت کیسی ہے جیسا کہ آپ جملے سے دیکھیں آپ کی یعنی نی سہت شن ٹی سہت ہاو کیسی اور یہ question mark ٹھیک ہے نی شن ٹی ہاو ما آپ کی سہت کیسی ہے ٹھیک ہے نی شن ٹی ہاو ما سمجھ رہے ہیں کہ شن ٹی یہاں پہ کیوں آیا پہلے ہاو سے پہلے تو آپ نے اس پہ گوھر کیا ہے کہ نی ہاو ما مین آپ کیسے ہیں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی سہت کیسی ہے تو آپ کہیں گے نی شن ٹی آپ کی سہت ہاو ما کیسی ہے آپ کو پتا ہے کہ سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے چائنیز کے اندر تو سمپل وا میری شن ٹی سہت ہن ہاو اچھی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی ہے my health is very good وا شن ٹی ہن ہاو یہ اس کا answer ہوگا وا شن ٹی ہن ہاو وا شن ٹی ہن ہاو وا شن ٹی ہن ہاو ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے question پوچھا جاتا ہے جی نی ہاو ما آپ کیسے ہیں تو آپ کیا کہیں گے وا ہن ہاو میں بہت اچھا ہوں تو پھر آپ سے وہ اگلا بندہ question کہتا جی نی شن ٹی ہاو ما اور آپ کی صحت کیسی ہے تو آپ کہیں گے میری صحت بھی ٹھیک ہے میری صحت بھی بہت اچھی ہے تو آپ کیسے کہیں گے وا شن ٹی یہ ہن ہاو میری صحت بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ سے کسی نے question پوچھا نی ہاو ما آپ کیسے ہیں آپ نے جواب دینا ہے جی میں بہت اچھا ہوں وہ ہن ہاو پھر وہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ کی صحت کیسی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے اسے میری صحت بھی اچھی ہے یعنی بی آپ لگائیں گے تو بی کے لئے ہم نے کیا دیکھا تھا چینیز کیا ہے یہ یعنی وہ آپ سے question دوبارہ پوچھے گا کیا کہے گا نی شن ٹی ہاو ما تو آپ اسے reply کریں گے جواب دیں گے وہ شن ٹی یہ ہن ہاو یعنی میری صحت بھی ٹھیک ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پتہ چل گئے اس کے یہ بھی کہاں لگے گا اسی طرح آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے جی نی پاپا ہاو ما آپ کے ابو کیسے ہیں ٹھیک ہے پاپا بی اے بی اے پاپا نی پاپا ہاو ما تو آپ کہیں گے وہ پاپا ہن ہاو میرے پاپا بہت اچھے ہیں تو مطلب آپ نے دیکھا کہ اگر آپ بیسی کے اوپر اگر آپ کو گریپ ہے بیسی کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا جو پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں تو آگے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں وہ question ہم کرتے تھے نی ہاو ما تو تو بس ہم نے وہاں پہ کیا لگا دیا ایک ایڈیشن کر دی پاپا یعنی جس کا ہم حال پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں نی گا گا ہاو ما آپ کے بڑے بھائی کیسے ہیں تو آپ جواب دیں گے وہاں گا ہنہاو میرے بڑے بھائی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے بہت ایساان ہے اسی طرح آپ کوئی بھی ریلیشن لگا کے اس کا حال پوچھ سکتے ہیں اسی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں نی ماما آپ کی ماما کی شنثی صحت ہاو ما کیسی ہے آپ کی ماما کی صحت کیسی ہے آپ کی امی کی صحت کیسی ہے تو جواب کیا ہوگا میری والدہ میری امی کی صحت بہت اچھی ہے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں نی ماما شنثی یہ دیکھیں اگر آپ اردو پہ گور کریں اس کے ترجمے پہ تو کہتے ہیں آپ کی ماما کی صحت یعنی پہلے آپ کی نی ماما ماما آگیا کی صحت یعنی شنثی کیسی ہے ہاو ما ٹھیک ہے اسی درہ آپ نے جواب بھی دے دینا ہے واماما شنثی ہن ہاو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں possession مطلب ملکیت ایسے ورڈ جو ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں یعنی میرا اس کی تیرا ٹھیک ہے ان چیزوں کو بہت ہی سان سب سے پہلے آپ اس ورڈ کو دیکھ لیں چائنیز میں ڈی اگر آ ہو تو اسے بولتے ہیں د د جسرا پنجابی میں کہا جاتا ہے میں نے اسے دا لگا دیا دا ٹھیک ہے دا زیادہ لمبا نہیں کرنا دا 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 ٹھیک ہے تو بس اس کو دیکھیں اگر آپ سوری وا ہم نے دیکھا تھا وا وا میں میں تو میں سے میرا کرنا ہو تو کیا کریں گی ہم جس وا دا وا دا وا دا وا دا یعنی می میرا ٹھیک ہے وا دا وا کے ساتھ دا لگا دیا اسی طرح نی یعنی آپ کا نی یعنی تم you تو اس کے ساتھ دا لگا دیا نی دا نی دا یعنی your آپ کا آپ کی ٹھیک ہے اسی طرح تی اے یعنی تھا تھا mean he she تو تھا دا اگر اس کے دی دا لگا دیا تو کیا بنجے گا تھا دا تھا دا mean his یا her اس کا اس کی ٹھیک ہے تو بہت عسان ہے جس آپ نے دیکھا کہ تین ورڈ تھے ملکیت کو شو کرتے ہیں یعنی میرا اس کا your دیکھا یہ جس آپ کو بتا دیا اگر آپ چاہتے ہیں میرا دوست my friend تو friend کی چائنیز تھی پھنگ تو آپ جس کہیں گے ورڈ ورڈ پھنگ میرا دوست اسی طرح آپ کہیں گے جی تھا د باپا تھا د پاپا تھا د پاپا یعنی his father یا her father ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے پاس thad وad اور nid اس کے بعد ہم نے دیکھا پہلے دیکھا ہم نے shanthi یعنی صحت ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس nid nai nai nid یعنی your nai nai یعنی grandmother آپ کی grandmother تمہاری grandmother ٹھیک ہے nid nai 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 تو دیکھا دوستو بہت ہی آسان تھا آپ سے پھر کہوں گا کہ بہت ساری practice کریں practice کے بغیر یہ نہیں آنے والی practice کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اور میں بار 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 بولتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو lecture کے دوران ہی بہت ساری practice کروا دوں otherwise مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے بار 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 repeat کرنے گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی question ہے تو comment میں پوچھ سکتے ہیں take care like share کر یس ویڈیو کو اور subscribe کر یس چینل کو